سب سے بلے زبیر صاحب آپ کے پاس آؤں گا سوال یہی ہے سر کہ کیا اس بات کا فیصلہ جو کہ نظر آ رہا ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے ہو چکا ہے اور اگر ہو چکا ہے تو کیا یہ سمجھے جائے کہ پوری ریاست کا ایک عدم اتمنان ہے پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی اور نظام انصاف کے اوپر بھی اس لیے چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت معاملہ آگے چلایا جائے عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیا یہ وجہ ہے یا کوئی واقعی ایویڈنس ایسا ہے جو کہ آپ کے کھولیگز نے آپ کے بتایا ہو کہ irrefutable ہے کیونکہ سامنے تو ایویڈنس کسی کے نہیں ہے جو بات ہے اس ایپکس باڈی کے اندر کی گئی ہے اور ڈیلے بھی ہو رہا ہے معاملہ تو کیا یہ عدم اتمنان اور لیک آف کانفیڈنس ہے جوڈیشل سسٹم یا کچھ اور بات ہے دیکھیں ایک تو منیب سرکنس ایویڈنس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جو حالات نو مہین کے بعد ہوئے اور جو ریسنٹ ڈیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا لیڈر کی کیا ہے کہ آ کے نو مہین کے حوالے سے کنڈیم کر رہے اور اس حد تک چلے گی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم سیاست نہیں کریں گے تو میرا سوال پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ کے یہ تمام لوگ جو ہیں نو مہین کو اس حد تک سنگینی اس کی احساس ہے ان کو کہ وہ پولٹکس چھوڑنے کے لیے تیار ہے سوال بڑا سیمپلس ہے کہ نو مہین کو جب یہ واقعات ہو رہے تھے اور پی ٹی آئی اسپیشلی جتنی سوشل میڈیا پر ہو رہتی ہے ایکٹیو رہتی ہے تو جب پانچ بجے کور کمانڈر کی گھر گزے چھے بجے آگ لکھنے شروع ہو گئے سات بج گئے آٹھ بج گئے آگ اس دن کے انٹرویوز پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے جو سکت باہر تھے ان کے سن لیں چاہے وہ کاشر فباسی کا پروگرام تھا یا مہر بخاری کا وہ پروگرام دس بجے تھا دی بر فائن بجٹ کوئی ریمورس نہیں تھا دس تاری کو صبح کو اسلام آگا تھا جب لانہ تھا بران خان کو تو ادھر پریس کانفرنس آپ نکال کے دیکھ رہے ہیں کوئی ریمورس پٹ پٹ آ آن دا فلپ سائز یہ جو جو آپ فرما رہے ہیں سر اے 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 سر آپ نے جو فرمایا آپ نے کہا اتنا اس کا امپیکٹ ہے نو مہی کا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نو مہی کو انہیں کوئی ریمورس نہیں تھا کوئی کوئی گلاش اکوا نہیں تھا کہ ریاست کی امل آگ جال رہی تھی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگ چکی تھی پٹ سوال یہ ہے کہ پھر جو اب وہ سیاست کو چھوڑ رہے ہیں ایک کے بعد ایک آتا ہے شخص اور سکرپٹ وہی ہے جو وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے اور سیاست بھی چھوڑ دیتا ہے اور پارٹی بھی چھوڑ دیتا ہے تو کیا یہ وہ خود کر رہے ہیں ایڈ دیرون یا ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر معافی نہ مانگی اور سیاست نہ چھوڑی یا پارٹی سے الادہ نہ ہوئے تو کام خراب ہے پھر دیکھیں نا میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے نا جب عمران خان بھی بارہ تاریخ کو انفیکٹ اسلامباد ہائی پورٹ گئے تو انہوں نے کہا ایجنسیز کے لوگ تھے یہ جو کر رہے تھے اور بارہ تاریخ کو جب وہ زمان پاک پہنچے لیٹ نائٹ تیرہ تاریخ شروع ہو چکی تھی وہ وہاں سیلیبریشنز تھی وہ کسی اس کی سیلیبریشنز مطلب احساس کب ہوا وہ جب جنرہ ہر کور کمانڈر کے گھر جب چہاز زر رہا تھا یا والی کا ائر بیس میں جب دوسرے املاک پر جب جی ایچ کی اوپر اٹیک ہو رہا تھا روشنی تھی نو تاریخ کو مغرب میں نہیں ہوئی تھی اس وقت اٹیک ہو رہا تھا تو کوئی کوئی ایک لیڈر کا بیان ایک لیڈر کا کہ یہ جلاو گہراؤ نہ کریں آپ یہ املاک کو نقصان نہ پہنچائیں کوئی ایک لیڈر کی ٹویٹ یا سوچل میڈیا پر اپنی یا ویسے کوئی ٹی وی پر آکے کسی نہیں کی نوٹ ایون ون ٹھیک ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے ہمیں تو نہیں پتا جب تک اس کی انویسٹیگیشن اب وہ کہاں ہونی چاہیے آئی ایم نوٹ ایل ایکسپرٹ اور نہ ہی میں پاکستان کے قوانین کے حوالے سے کچھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان میں میرا پوائنٹ صرف یہ کہ پاکستان کے قانون فالو ہونے چاہیے اور اس کے جو حق کسی کو بھی ڈیفینٹ کرنے کے وہ ان کو بھی ہونا چاہیے